آپ کو بتائیں کہ لانگ مارچ فائرنگ کے حوالے سے ملزم نوید کے اعترافی بیان کی تفصیلات سامنے آگئیں اس کا کہنا ہے کہ عمران خان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر پیغام پھیلانے کی بات کرتے تھے عمران خان کے مطابق جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی اس طرح میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں عمران خان کے اس بیان سے لگتا تھا کہ وہ چودمی صدی کے نبی ہیں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیم ہیں مدینہ کی ریاست ایک یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہمیں مدینہ کی دوسری ریاست نہیں چاہیے عمران خان کیسے ریاست مدینہ کی بات کر سکتا ہے ازان کے وقت بھی کنٹینر سے میوزک بجایا جاتا تھا بیان میں ملزم نے کہا کہ میں نے بیس ہزار میں پسٹل وزیر آباد سے خریدا میرا ٹارگٹ صرف عمران خان تھا عمران خان کے گارڈز نے تین سے پانچ گولیوں سے مجھ پر واپس فائرنگ کی اس حملے اور اعترافی بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کا سامنا ہے یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا تاکہ معاشرے میں پرتشدد اور نفرت کے رویے پر کابو پایا جا سکے یہی وہ وجہ تھی کہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ مذہبی کارٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے مخت استعمال کیا جائے تحریک انصاف نے اپنی کیمپین کا آغاز ہی عمر بالمعروف رکھا حتیٰ کہ اپنے خلاف ووٹ ڈالنے کو شرک سے تشپی دی پھر بار بار دین کے حوالے دیے جاتے رہے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کا سامنا ہے بار بار کہا گیا کہ اللہ نے ہمیں نیوٹرل رہنے کا افتیار ہی نہیں دیا پوری کیمپین کو جہاد کا نام دیا گیا ہر بات کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے سلمان تاثیر اپنی زندگی کھو چکے ایسین اقبال کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا سیال کوٹ میں سری لنکن مینجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اب بھی وقت ہے ہمیں مذہبی کارڈ کھیلنے سے اشتناپ کرنا چاہیے پیغام پاکستان ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے تحمل برداشت اور رواداری ہی ہمیں آگے لے جا سکتی ہے تقسیم نفرت اور انتہا پسندی سے معاشرے بکھر جاتے ہیں